اسلام علیکم ڈی ویورز کیسے ہیں آپ سب اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کلینیکل میڈیسن اور کمیونٹی میڈیسن میں ڈیفرنس کیا ہے ہم کلینیکل میڈیسن کو اپلائے کہاں کرتے ہیں اور کمیونٹی میڈیسن کو اپلائے کہاں کرتے ہیں کیونکہ سٹوڈنٹس کو یہ پڑھنے سے پہلے ان سبجیکٹس کا کونسپٹ ہونا لازمی ہے کہ ہم یہ سبجیکٹس پڑھتے کیوں ہیں اب ہم کلینیکل میڈیسن کے بارے میں بات کریں گے یعنی کلینیکل میڈیسن یعنی جب ایک پیشنٹ ڈوکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈوکٹر اس ایک پرسن کو ڈیل کرتا ہے اس ایک پرسن میں ہی ڈیزیز کو ڈیگنوز کرتا ہے اور اس ایک پرسن کو ہی ٹریٹمنٹ پریسکرائب کرتا ہے یعنی ڈوکٹر صرف ایک پیشنٹ کو ڈیل کرتا ہے لیکن کمیونٹی میڈیسن میں ہم ایک پیشنٹ کو ڈیل نہیں کرتے ہم پوری کمیونٹی کو ڈیل کرتے ہیں اس کمیونٹی میں ہیلتی پرسنز بھی ہوں گے انہیلتی بھی ہوں گے ہم دیکھیں گے کہ اس کمیونٹی کے اندر کتنی پاپولیشن ہے وہ ون ٹاؤزنڈ ایٹ ٹین ٹاؤزنڈ ایٹ و لیک ہے اس میں سے کتنے لوگ ڈیزیز کے اندر ہیں یعنی موربیٹیٹی کی کنڈیشن میں ہیں ڈی ویورز موربیٹیٹی تب کہتے ہیں جب ایک ہیلتی پرسن ڈیزیز کی طرف چلا جاتا ہے یعنی بیمار ہو جاتا ہے تو ہم اسے موربیٹیٹی کہتے ہیں اور اگر وہ بیماری کی وجہ سے اگر مر جاتا ہے تو ہم اسے مورٹیلٹی کہتے ہیں پاپولیشن کاؤنٹ کرنے کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اس پاپولیشن کے اندر کتنے لوگ بیمار ہیں یعنی موربیٹیٹی کی کنڈیشن میں ہیں اور کتنے لوگ اور وہ کس ڈیزیز کے اندر مختلف ہیں وہ ٹی بی کے اندر ہیں وہ ٹائفائٹ کی ڈیزیز ہے وہ کوびڈ نائنٹین کی ڈیزیز ہے یا کوئی اور ڈیزیز ہے پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ زیادہ کونسی ڈیزیز کی اندر ہے اگر تو وہ ٹی بی کی ڈیزیز ہوگی تو ہم ٹی بی کے خلاف ویکسین کا ایک پروگرام اس کمیونٹی کے اندر سٹارٹ کروائیں گے اگر وہ COVID-19 ہے تو ہم COVID-19 کے preventive measures اور vaccine کو introduce کروائیں گے اگر کوئی ایسی disease ہے جس کی نہ تو vaccine ہے نہ اس کی کوئی drug ہے یعنی treatment کوئی نہیں ہے تو ہم اس community کو preventive measures بتائیں گے تاکہ وہاں کے لوگوں کا mortality اور morbidity کا level کم ہو اور وہاں کے لوگ ایک healthy اور improved زندگی گزار سکیں ہم ان six points کی بات کریں گے جو clinical medicine اور community medicine کو compare اور differentiate کر سکیں گے clinical medicine میں ایک ڈاکٹر ایم کرتا ہے کہ اس کے patient کا morbidity اور mortality کا level کم ہو جائے صرف ایک patient کے اندر مگر community medicine میں ہم whole population کے اندر unnecessary morbidity اور mortality کے level کو کم کرتے ہیں clinical medicine میں ہمارا objective یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے patient کو medicine دیں اور اس کی disease کو ختم کر دیں لیکن community medicine میں ہم اپنی پوری community کے population کے health status کو improve کرتے ہیں تاکہ ان کی body خود ہی disease کو kill کر سکے یا ختم کر سکے اور جو بیمار ہو چکے ہیں ان کو ہم clinical medicine کے اندر ڈاکٹرز کے پاس بیچتے ہیں تاکہ وہ ان ایک patient کا علاج کرے clinical medicine میں information required میں ایک ڈاکٹر اس patient کی clinical history لیتا ہے physical examination کرتا ہے اور laboratory کے test perform کرتا ہے تاکہ وہ diagnose کر سکے لیکن community medicine میں information required کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی community میں population کتنی ہیں one thousand, ten thousand, one lakh health problem کون سا ہے tb ہے, typhoid ہے, covid ہے یا کچھ اور disease کا pattern کیا ہے اور کیا اس disease کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس medicine موجود ہے vaccine موجود ہے یا پھر کون کون سی health care services ہمارے پاس موجود ہیں اس کا data لیں گے clinical medicine میں diagnosis میں doctor differential یا probable diagnosis کو confirm کرتا ہے اور community medicine کے اندر community کو diagnose ہم کرتے ہیں clinical medicine میں action plan کے اندر doctor patient کی diagnosis بنا کر اسے treatment کرتا ہے یا rehabilitation کرتا ہے لیکن community medicine کے اندر جون سی disease زیادہ ہوگی ہم اس کے لیے community health program کو introduce کروائیں گے یا تو اس میں ہم vaccines لگائیں گے اس community کو یا medicine دیں گے community کو یا preventive measures بتائیں گے اس community کو evaluation کے اندر ایک doctor patient کو treatment دینے کے بعد یا rehabilitation کرنے کے بعد patient کو follow up کا کہے گا اور اسے جب follow up کے لیے patient دوبارہ آئے گا تو اسے assess کرے گا لیکن community medicine کے اندر ہم جو community health program introduce کرواتے ہیں تو پوری community کو ہم پھر دیکھتے ہیں evaluate کرتے ہیں کہ changes اس community کی health کے اندر آ رہے ہیں یا پھر نہیں آ رہے ڈی ویورز اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو like کریں subscribe کریں اور share کر دیں اللہ حافظ